ہاں عبداللہ یہ کہہ رہا تھا میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ وہ سٹور کریں کیا کریں ہمیں حدیثوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ خاص قسم کے معاملات میں پھر آپ زخیرہ کر لو لیکن میرے خیال میں یہ زخیرہ وغیرہ یہ حکومتوں کے لیے ہوگا حکومت انتظام کر لے اپنے عوام کی اناج وغیرہ کا یا ذمہ داران کر لے باقی عوام کا تو ایسے تو مناسب مطلب یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے صحابہ سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ آپ چاہے بھوکا کافر بھی ہو تو آپ ایسے تو نہیں کر سکتے کہ آپ کا پیٹ بھرا وہ ہو آپ کا ہمساہ بھوکا اور آپ کا پیٹ بھرا ہو چاہے وہ کافر بھی ہو تو اس لیے میں زخیرہ وغیرہ کا کچھ نہیں کہہ سکتا میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ جس کے پاس حیثیت ہے وہ کچھ راشن چیزیں اس نیت سے رکھ لے کہ مشکل حالات آئیں گے تو میں دوسروں کو دوں گا ان کی مدد کا اب خود تو رزت اللہ کے ذمہ ہے نا وہ تو اور یہ ساری چیزیں بھی نا اب یہ اکثر ایسے بھی ہوتا ہے کہ سننے والے سن لیں گے وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ اصل بات یہ ہے کہ امام مہدی اور ان کے ساتھیوں کا ساتھ دینا ہے امام مہدی کی بات پر یقین کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کا شرک ٹل جائے وہ اپنی پلاننگ شروع کر دیں گے کہ بشکل حالات آنے والے ہیں جی اتنا آٹا لے لو اتنا یہ کر لو گھر میں ٹیشو پیپر جمع کر لو گھر میں فلان کر لو بھائی اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہچانے تاکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ٹل جائے لیکن عذاب تو لکھا جا چکا ہے اب عذاب نہیں ٹلنا لیکن کم از کم امان پانے والوں میں سے آپ ہو جائیں یہ ہو سکتا ہے عذاب نہیں ٹلنا وہ جنوری میں لکھ دیا گیا ہے لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ امان پانے والوں کے لسٹ بڑھ جائے ابھی بھی یہ گریس پیریڈ ہے تھوڑا سا ٹھیک ہے تو اس لئے اگر کوئی جمع بھی کر رہا ہے کسی کے پاس استطاعت ہے وہ چیزیں جخیرہ بھی کر رہا ہے لیکن نیت یہ رکھے کہ مشکل حالات میں میں دوسروں کی مدد کروں گا ابھی میرے پاس استطاعت ہے باقی غریب بندہ میری طرح گھا ہے صبح کا کھاتا ہوں شام کا پتا نہیں ہوتا کہ کہاں سے آئے گا جو سیدھی سی بات ہے میں اگزیجریٹ نہیں کر رہا باقی جتنے بھی ہمارے عام لوگ سنیں گے چاہے جتنا بھی لگے کہ بڑا وہ ہے لیکن میں سیدھی سی بات بتا رہا ہوں میں صبح کا کھاتا ہوں مجھے شام کا نہیں پتا ہوتا میرے پاس ہوگا بھی یا نہیں شام کا کھاتا ہوں اگلے دن کا اکثر نہیں پتا ہوتا کہ ہوگا بھی کہ نہیں تو اس طرح کا بندہ ہے وہ کیا زخیرہ کرے گا وہ کیا وجہت کرے گا جو صاحب استطاعت ہیں وہ اس نیت سے جمع کر لیں کہ ہم دوسروں کو دیں گے ورنہ اگر زخیرہ اندوزی ہے تو وہ تو بہت بڑا گناہ ہے وہ تو اگر سارے جمع کرنے لگ جائیں گے تو وہ ویسی شارٹ ہو جائے گا شارٹ نہ بھی ہونا ہو تو اچھا ویس بھی آپ عذاب کا کہہ رہے ہیں تو قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ ہے وہ مجھے صورت تو یاد نہیں ہے لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم تمہیں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کا مزا چکھائیں گے تو کیا یہ آیت کافروں کے لیے ہے جو کافر ہیں ان کے لیے ہے یا کیونکہ آپ عذاب کا کہہ رہے ہیں یہ ابھی آیت یہی سنائی ہے نا میں نے کہ ہم تمہیں ضرور ان کو ضرور ادنا تھوڑا عذاب دیں گے بڑے عذاب سے پہلے تاکہ یہ ہدایت پا جائیں تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئیں تو کافر جو اللہ تعالیٰ کی بات کا انکار کر رہا ہے وہ کافر ہی ہے نا کہنے کو وہ اپنا نام مسلمان رکھ لے کہنے کو وہ عالم کر لے یہ سب کافر ہیں اس وقت سارے سن لیں کسی کو بات اچھی لگتی ہے بری لگتی ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اس وقت جو محمد قاسم بن عبدالکریم کو امام عادی مان رہا ہے ان کی بات پر بلیف کر رہا ہے وہ مسلمان ہے باقی تمام دنیا کے انسان کافر ہیں اور ان کے اوپر حضرت نو علیہ السلام کی قوم کی طرح اجتماعی عذاب آ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے بس اتنی بات ہے تو وہ ان سب کے لئے ہیں نا ان میں سے جب عذاب شروع ہوگا ابھی جنوری میں تو چاہے وہ کافر ہو چاہے کرسچن ہو چاہے ہندو ہو اگر وہ اس حق کو پہچان لیتا ہے تو وہ مسلمان ہو جائے گا نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہلے پڑھے گا پھر ہی اس حق کو پہچانے گا نا اس کے بعد امام محمدی کو مانے گا تو وہ مسلمانوں میں شامل ہوگا باقی چاہے وہ کہنے کو اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہے ہیں کہنے کو پگڑی باندھی ہو کہنے کو داڑھی رکھی ہو کہنے کو امامہ ہو کہنے کو اپنے نام کے ساتھ آلِ مفتی مولانہ لگاتے رہے ہیں کافر ہے ٹھیک ہے جی آج فرید بھئی کو ساری سمجھ آئی ہے ٹھیک ہے جی زبی بھئی سبحان ربک رب العزت اما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین